شیروع اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنی والا ہے سوہانجنے کی پھلی پکائیں یہ نظر کو تیز کرتی ہے سوہانجنے کی پھلی میدے کے لیے بہت ہی مفید ہے سوہانجنے کی پھلی دماغ اور کھانسی کے امراض میں بہت ہی زیادہ مفید ہے ابھی دو چمت شہد میں پودینے کا کہوہ ملا کر پیئیں پیٹ کی گیس کا مسئلہ کبھی بھی نہ ہوگا اگر بلغم اور مطلی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو پودینے کا کہوہ پیو پشاپ کی تنگی سے پریشان ہے تو جوتری اور شکر ہم وزن لے کر دو گرام پانی کے ساتھ اس کو پی لیں مصری، ہڑیڑ، بدام، سبس علاجی، خوشک دھنیا ہم وزن پیس لیں اور ناشتے کے بعد پیئیں بلڈ پریشر سے نجات ملے گی خانسی کا مقابلہ کرنے کے لیے گلاس دودھ میں ایک چٹکی، حلدی ملا کر پیو پالک کا ارک ایک چمچ اور شہد ایک چمچ دونوں ملا کر بچوں کو پی لائیں بچے تندرست اور جوان ہوں گے ہینک گرم کر کے ناف میں ڈالنے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے جون کا آٹا اور کوکو نٹ ملک دو چمچ، ایلو ویرہ اور ارک گلا مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں چہرہ پر کشش ہوگا مونگ پھلی دبلے اور کمزور افراد کے لیے بہت ہی مفید ہے مونگ پھلی چکنائی سے بھرپور ہوتی ہے ایک ہفتہ روزانہ تین خجورے کھائیں کینسر ختم ہو جائے گا چھوٹی دیسی کشمش اکیس نانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں لکوریا کی مرز ختم ہو جائے گی روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا جو ہری میرچ کا روزانہ استعمال کرتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آئے گی دارچینی اور شہد کو ملا کر چہرے پر لگا لیں اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر ایک چیز لگائیں سر کے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے نہاتے وقت سر پر ایلو ویرہ لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے چمچی کا چوتھا حصہ حلدی ایک پور ادرک ایک چٹکی نمک اور ایک جمج شہد پانی میں ملا کر پینا بواسیر اور مختلف فاسد مادوں کا علاج ہے خربوزہ کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے خربوزہ کھاؤ پیٹ کو ساف کرے گا اگر پیروں سے تلووں میں جلن ہوتی ہے تو روزانہ چھ مالٹے کھائیں پندرہ بادام دو چائے کے چمچ سونف اور تین کالی مرچوں کو نہارمو ایک گلاس دودھ کے ساتھ چبائیں نگاہیں روشن اور تیز ہو جائیں گی سردی بہت لگتی ہے تو تین چھوارے کھائیں سردی ختم بادام کو خوراک بنا لیں دل کے امراض سے محفوظ رہو گے جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو وہ انڈے با کسرت کھائے آلو بخارے کے پانچ دانے ایک کپ پانی میں بھگو دیں اور صبح چھان کر پی لیں ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا دارچینی دو چھوارے چار بادام مصری یا شہد آملہ پورڈر ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور پی جائیں زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی تنگ آ کر میرے شہر نے دوسری شادی کا ارادہ کیا مگر میں اسے روکنا چاہتی تھی جس دن اس کی دوسری شادی تھی ایک نکاپوش ہسینہ میرے گھر آئی اور ایک پانی کی بوتل دے کر کہنے لگی اسے پی لو اور اپنے شہر کو بھی پیلا دو تمام مسئلح حل ہو جائیں گے اتفاق سے اسی وقت میرے شہر نے وہ بوتل مجھ سے چھین کر اپنی دوسری بیوی کو پینے کے لیے پانی دیا جیسے ہی اس نے ایک گھونٹ بھرا اس کی چیخوں سے سب گھبرا گئے کیوں کہ میرا شہر دوسری شادی کر رہا تھا اور میں ایسا ہرگس نہیں چاہتی تھی مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ وہ اپنے اس عمل سے رک جائے میں نے ہر حربہ عزما کر دیکھ لیا تھا اسے پیار سے بھی سمجھا کر دیکھا اسے نراز ہو کر بھی دیکھ لیا یہاں تک کہ میں نے اپنے میک کے جانے کی دھمکی بھی دے دی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا سر پر بس دوسری شادی کا بھوت سوار تھا اور لگ رہا تھا کہ وہ یہ شادی کر کے ہی دھم لے گا میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا کہ میری زندگی برباد نہ ہو میرا گھر اجڑنے سے بچ ہے ڈاکٹروں سے لے کر پیروں فقیروں تک میں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا لیکن شاید میری قسمت ہی یہی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنا اشیانہ اپنا گھر اپنا شہر کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھوں میں سوئے سوچ کر تھک چکی تھی لیکن مجھے کوئی راستہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تب ہی میری دوست نے مجھے فون کیا اور کہنے لگی کہ میں نے ایک بہت ہی نیک بی بی سے رابطہ کیا ہے اس کے دم کیے کہ پانی میں بہت ہی تاثیر ہے اسے پی کر تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میں نے جلدی سے پوچھا کہ وہ پانی تم نے مجھے بھیجا کیوں نہیں تو کہنے لگی کہ وہ نیک بیوی دوسرے شہر رہتی ہیں اور وہاں سے پانی مگوانے میں دو دن لگیں گے تمہیں دو دن تک انتظار کرنا ہوگا میں نے پریشان ہو کر کہا کہ میں انتظار نہیں کر سکتی تمہیں معلوم ہے نا کہ دو دن کے بعد تو میرے شہر کی شادی ہے اگر اس سے پہلے مجھے وہ دم کیا ہوا پانی ملے گا تو ہی مجھے کچھ فائدہ ہو پائے گا ورنہ میرے شہر نے دوسری شادی کر لی تو اس کے بعد میں اس دم کیا ہوا پانی کا کیا کروں گی میرے دوست کہنے لگی مجھے بھی اس کے بارے میں آج ہی پتا چلا اگر پہلے پتا ہوتا تو میں پہلے تمہاری مدد کر دیتی تم فکر مت کرو اور میرا خیال ہے کہ نکاح سے پہلے پہلے ہی ضرور کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا اس نے مجھے تسلی دیکھ کر فون بند کیا مگر میری پریشانی کم نہیں ہوئی گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی یہاں تک کہ میرے شہر کی دھونے والی دوسری بیوی ہر وقت میری نظروں کے سامنے اسی گھر میں چلتی پھر رہی تھی اور اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا وہ میرے شہر کی کزن تھی اور اسی گھر میں رہتی تھی مگر مجھے ہرکس بھی امید نہ تھی کہ اس کی کزن شیرو سے ہی میرے شہر پر ہوگی اور وہ اسے مجھ سے چھیننے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اور اب تو وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکی تھی دو دن کے بعد میرا شہر اس کا ہونے والا تھا مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کچھ بھی کروں گی مگر اپنا گھر بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گی میں اپنے شہر کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی اپنی طرف سے تو میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہو پایا اب تو بس اب دم کیوے پانی سے ہی مجھے امید تھی جو دوسرے شہر سے آنے والا تھا میں نے بہت دعائیں کی کہ ایک دو دن میں ہی وہ پانی پہنچ جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں تک کہ میرے شہر کا نکاح کا دن آ گیا سب گھر والے خوشی خوشی تیاریاں کر رہی تھے میں غمزدہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس آ کر مجھے کہنے لگی تم نے یوں مو بنا کر کیوں سارے گھر میں نحوست پھیلائی ہوئی ہے تمہارے شہر کا نکاح ہونے والا ہے اور تم یوں رو دھو کر بد شگونی کر رہی ہو چلو جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آو مہمان آ چکے ہیں ایک بیوی اپنے شہر کی شادی میں کس دل سے تیار ہو سکتی ہے مسئلہ تو یہ تھا کہ فنکشن بھی گھر کا تھا اور گھر میں ہی نکاح کی تقریب ہونا تھی ورنہ اگر یہ لوگ کہیں باہر جانے کا پروگرام بناتے تو میں ان کے ساتھ نہ جاتی اور گھر میں ہی بیٹھی اپنی قسمت کو کوس لیتی لیکن گھر کی تقریب میں سارے مہمان آ چکے تھے اور میں جانتی تھی کہ سب ہی میرے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہے تاکہ مجھ سے ہمدردی کر سکیں میں جانتی تھی کہ زیادہ تر لوگ اس سے شادی میں شرکت کی گھر سے نہیں بلکہ مجھ سے ہمدردی کرنے کی گھر سے آئیں گے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں میں ان کے سامنے یہی ظاہر کروانا چاہتی تھی کہ مجھے اس شادی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا بلکہ میں یہ شادی خود کروا رہی ہوں اس لیے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ آپ جائیں میں دس منٹ تک تیار ہو کر آتی ہوں تیار ہونے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ اسی وقت میری دوست کا فون آ گیا اور کہنے لگی کچھ ہی دیر میں وہ دم کیا ہوا خاص پانی تمہارے گھر پہنچ جائے گا بس تم نے یہ کرنا ہے کہ وہ خود بھی پی لینا ہے اور آتا اپنے شہر کو کسی طریقے سے پلا دینا ہے اگر تم دونوں نے وہ پانی پی لیا تو بہت ہی جل تمہارا گھر اولاد پیدا ہو جائے گی جس نیک بیبی نے یہ دم کیا ہوا پانی دیا ہے اس نے کہا تھا کہ جو بھی عورت اس کو پیے گی دو ماہ کے اندر اندر اس کے گھر پر خوش خبری ہو جائے گی تم نے بس یہی کوشش کرنی ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے خود بھی وہ پانی پی لینا ہے اور اپنے شہر کو بھی وہ پانی پلا دینا ہے میں بہت خوش ہو گئے کہ شکر ہے آخر میرے مسئلے کا حل بھی نکل آیا میرا شہر اولاد کی وجہ سے ہی تو دوسری شادی کر رہا تھا کہ میرے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی اور اس اولاد کی شدید خواہش تھی میری شادی کو چار سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ہمارے گھر پہ اولاد کی نعمت نہیں آئی سبھی لوگ مجھے ہی کسور وار ٹھہراتے میرے ساتو شروع دن سے ویسے ہی مجھے پسند نہ تھی اور مجھ سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر میں اسے اتنی ہی نا پسند تھی تو وہ مجھے بیا کر کیوں لے کر آئی تھی جس سے آپ شادی کروا رہی ہیں پہلے ہی اسے شادی کروا دیتی تو نہ میری زندگی برباد ہوتی اور نہ اس کی مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے شہر کی وہ کزن بچپن سے ہی اسے پسند کر دی تھی اور ان دونوں کی منگنی بھی تھی اسے پسند کی شادی کر لی اور اس کے گھر والوں کو بھی مجبوراں ماننا پڑا یہ سب تو مجھے معلوم تھا لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا شہر آہستہ آہستہ سے یوں بدل جائے گا کہ اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے میں آ کر میری طرف سے غفلت برتے گا اور مکمل طور پر اپنی کزن کی طرف وہ مائل ہو جائے گا وہ لڑکی ہر آئے رشتے کو ٹھکرا دیتی اور میں خوب سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ صرف میرے شہر کو پانے کے لیے ایسا کر رہی ہے لیکن مجھے امید تھی لیکن مجھے امید تھی کہ جیسے ہی میرے گھر اولاد پیدا ہوگی میرے قدم اس گھر میں مصبوط ہو جائیں گے اور میرا شہر بھی واپس مجھے مل جائے گا لیکن یہی تو مسئلہ تھا کہ میرے گھر اولاد پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے میری ساس کو موقع مل گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف کر سکے اور وہ اپنے بیٹے کو آہستہ آہستہ دوسری شادی کے لیے قائل کرنے لگی اور آخر ایک دن میرے شہر نے بھی تنگ آ کر دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی میں نے اسے منع کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے اگر تم مجھے نہیں دے سکتی تو دوسری شادی کرنا میرا حق ہے اب مجھے اولاد کی امید تو مل چکی تھی ہو سکتا ہے اس پانے کی کرامت سے میری اولاد اور گور بھر جائے لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ میں اپنے شہر کو ابھی شادی سے منع کیسے کروں دو مہینے کے بعد خوش خبری ملنے کی توقع تھی تو ابھی وہ کیسے میری بات پر یقین کر لیتا مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ یہ شادی روک جائے میں نے دوبارہ فون کر کے اپنی دوست سے یہ ساری بات کی تو کہنے لگی میں نے بی بی صاحبہ کو بتایا تھا کہ تمہارا شہر دوسری شادی کر رہا ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس وہ دونوں پانی پی لے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو تم فکر مت کرو ہو سکتا ہے کہ وہ دم کیا ہوا پانی پی کر تمہارا شہر خود ہی شادی کرنے سے انکار کر دے تم بس دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ ایک لڑکی وہ پانی کی بوتا لے کر آئے گی بس اسے پانی لے کر خود بھی پینا اور اپنے شہر کو بھی پلا دینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی بھی ایسی بات ہو تو صاف طور پر کہہ دینا کہ تم پریکنیٹ ہو زیادہ مسئلہ ہوا تو ان کو میری بہن کے ہسپتا لے جانا میں اپنی بہن کو کہہ دوں گی کہ وہ ریپورٹس بنا کر سب کو مطمئن کرے گی میں نے اپنی دوست کا بہت شکریہ دا کیا کہ وہ میری اتنی مدد کر رہی تھی اب مجھ پر تھا کہ میں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے کیسے بچاتی ہوں میں یہ سب اس لیے بھی کر رہی تھی کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا اگر میرا شہر دوسری شادی کر لیتا اور بعد میں اپنی دوسری بیوی کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا تو میں کہاں پر جاتی میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا ماں باپ کی وفات کے بعد بھائی اور بھابی باہر کے ملک شیفٹ ہو چکے تھے بڑی دو بہنیں شادی شدہ تھی اور ان کے گھر والوں سسرال والوں کا محول ہرکس بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے پناہ دیتی ایسے صورتحال میں میرا گھر یہی میرا واحد ٹھکانہ تھا اور میں اسے ہاتھ سے نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے میں نے سوچ لیا کہ مجھ سے جو بھی بن پڑے گا وہ میں ضرور کروں گی گھر والے تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے ابھی نکاح خان نہیں آیا تھا اور میں تو یہ دعا کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ دم کیا ہوا پانی آئے میں جا کر گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی تاکہ سب کو یہی لگے کہ میں آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہوں مگر میں انتظار کر رہی تھی کہ کب کوئی لڑکی آئے جس کے ہاتھ میں پانی والی بوتل ہوگی ابھی مجھے وہاں پر کھڑے دس منٹ ہوئے تھے میرے شہر کی ہونے والی بیوی بھی پارلر سے تیار ہو کر آگئی وہ اندر جاتے جاتے میرے پاس رکی اور کہنے لگی کہ آج تو تم گیٹ پر کھڑی ہو مگر فکر مت کرو وہ وقت بہت جلت آئے گا جب تم اس گھر سے باہر کھڑی ہوگی ہستوے میرے پاس سے گزر کر وہ چلی گئے اور میں بہت ڈر گئی اور دعائیں کرنے لگی کہ بس جلدی سے وہ لڑکی آ جائے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آنے ہی والی ہے نکاح خان بھی پہنچ چکا تھا اور میری بے چینی اروج پر تھی میں بار بار گیٹ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی آخر میرا انتظار رنگ لے ہی آیا میں نے دیکھا ایک نکاپوش لڑکی بڑی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہی ہے اس کے ہاتھ میں پانی والی بوتل بھی تھی شاید وہ یہی لڑکی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا میری طرف آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی یہ پانی آپ ہی نہیں منگوایا تھا تو میں نے کہا ہاں اس نے مجھے وہ پانی والی بوتل پکڑا دی اور جلدی سے واپس مڑ گئے میں بھاگتے ہوئے اندر گئی کہ کہیں نکاح نہ شروع ہو گیا ہو اسے پہلے کہ میں اندر جاتی مجھے اپنا شہر باہر آتا وہ دکھائی دیا میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل دیکھ گئے کہنے لگا کہ میں پانی لینے آ رہا تھا لاؤ دو میں پانی پیلوں میں نے سوچا کہ مجھے ویسے بھی تو اپنے شہر کو کسی بہانے سے یہ پانی پلانا ہی تھا تو اچھا ہوا کہ اسے پیاس لگ گئے اب تو میرا کام اور بھی آسان ہو چکا تھا اچھا ہوتا ہے پہلے وہ پی لیتا بعد میں آرام اور سکون سے میں پی لیتی میں نے اسے پانی والی بوتل دی تو کہنے لگا گلاس تو دو میں نے اسے کہا کہ یہاں پر کھڑے رہے میں کچن سے گلاس لے کر آتی ہوں جب میں گلاس لے کر واپس آئی تو میرا شہر وہاں پر مچود نہیں تھا میں گھبرا گئی یہ کہاں پر چلا گیا اندر گئی تو سٹیج پر بیٹھوے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہی پانی والی بوتل تھی اور اس نے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس میں پانی ڈالا میں مہمانوں کے بیچ میں راستہ بناتے ہوئے آگے گزر رہی تھی کہ میں نے دیکھا اس نے گلاس لے کر پہلے خود پینے کی بجائے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی ہونے والی بیوی کو پوچھا کہ تم پانی پیوگی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکر گئے کہ وہ پانی اس کی ہونے والی دوسری بیوی پینے لگی میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اس کے ہاں سے گلاس چھین لوں جب تک میں سٹیج پر پہنچی اس نے گلاس اپنے ہونٹھوں سے لگا لیا اور پانی پینا شروع کیا میں وہیں پر ساکت ہو گئے میری دوست نے کہا تھا یہ پانی جو بھی عورت پیے گی اسے دو ماہ کے اندر اندر خوش خبری مل جائے گی اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اگر اس نے پانی پی لیا ہے تو یہ نکاح کے فوراں بعد ہی میں نے شہر کو اولاد دے گی اپنی پوزیشن اور مضبوط کرے گی اور میں تو پہلے کی طرح خالی ہاتھ ہی رہ جاؤں گی یہ سب سوچیں ایک دم سے ہی میرے ذہن میں آئی تھی اور میں ابھی انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک سے چیخیں سنائی دی میرے ساتھ ساتھ سبھی چونگ گئے سٹیج پر بیٹھے دلہ نے ایک دم سے ہی پانی کا گلاس پھینک دیا اب وہ زور زور سے چیخ رہی تھی سبھی پریشانی سے آگے بڑھے میں حیران ہوئی کہ اسے ایک دم سے آخر ہوا کیا ہے یہ پانی تو دم کیا ہوا تھا اس میں تو ایسی کوئی بات بھی نہ تھی کہ اسے کچھ ہوتا وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ جیسے اس کا مو جل رہا ہو اس کے ماں باپ جلدی سے اسے لے کر ہسپتال کی جانے بھاگے میرا شہر بھی بھاگتا ہوا پیچھے گیا میں وہیں پر کھڑی رہ گئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پانی میں ایسا کیا شامل کیا گیا تھا کہ اس بیچاری کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئے میں نے سائیڈ پر آتے ہوئے اپنی دوست کو فون کیا اس سے پہلے کہ میں اسے ساری صورتحال بتاتی وہ میری بات سنتے ہی پہلے ہی کہنے لگی کہ مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے ہی مدد کا وعدہ کیا تھا اور دیکھو ابھی تک وہ لڑکی نہیں پہنچی جس نے پانی لے کر آنا تھا میرے اسے ابھی بھی فون پر بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ بس دس منٹ میں پہنچ جائے گی ابھی نکاح تو نہیں ہوا نہ دوست کی بات سن کر تو میرے سر پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ جس لڑکی نے دم کیا وہ پانی لے کر آنا تھا وہ ابھی تک آئی ہی نہیں تو وہ کون تھی جو مجھے پانی دے کر چلی گئے اور تم جانتی ہو کہ وہ پانی مجھ سے پہلے میرے شوہر نے لیا اور اس نے اپنی دلہن کو پلا دیا اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے ہسپتہ لے کر جانا پڑ گیا میری دوست بھی میری شیب آ سن کر پریشان تھی اور کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہی ہو وہ لڑکی تو ابھی تک پہنچی ہی نہیں پھر تمہیں کون اس کی جگہ آ کر پانی دے سکتا ہے یہ سب چل کیا رہا ہے میرا تو خود سر گھوم کر رہ چکا تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے یہ دم والے پانی کی بات تو صرف میری اور میری دوست کے درمیان تھی وہ لڑکی آخر کون تھی جو نکاب کر کے آئی تھی اور پانی کی بوتل نے مجھے دیکھ کر چلی گئے اور میرے شہر نے تو پانی مجھ سے لے لیا اور خود پینے کی بجائے اپنی بیوی کو پلا دیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سمعے میرے شہر کا ہاتھ ہو لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ ایسا کیوں کرے گا اگر اسے اپنی کزن کو نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو وہ اسے شادی کے لیے ہاں کیوں کرتا میں نے سوچا کہ مجھے ہسپتال جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے اگر نہ جاتی تو سب باتیں بناتے میں جب وہاں پر ہوتی تو میرا شہر مجھے بازو سے کھینچ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے پوچھنے لگا اس پانی میں ایسا کیا تھا میں نے تم سے لیا تھا نہ وہ پانی تو تم ہی مجھے بتاؤ گی کہ تم نے اس میں ایسا کیا ملایا تھا میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ پانی تو میں خود پینے والی تھی مجھے کیا پتا کہ اس میں ایسا ویسا کیا تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی مجھے گھرتوے کہنے لگا دیکھو مجھے سب کوئی سچ سچ بتا دو کہ یہ تم نے ہی کیا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس پانی میں تضاب بھی ملایا گیا تھا جسے پی کر اس کا موں اور اندر کا کافی حصہ جل گیا تم ہی چاہتی تھی کہ یہ شادی نہ ہو اور اس کو روکنے کے لیے تم اس ست تک گر جاؤ گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے انکار کیا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اس سب کے پیچھے تم ہی ہو میں نے اس دن تمہیں تمہاری دوست سے بات کرتوے سن لیا تھا تم کہہ رہی تھی کہ تم کچھ بھی کر کے بس ہماری شادی روکنا چاہتی ہو مگر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا کہ تم صدمے میں ہو اور ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی لیکن تم کسی اور کی جان لینے پر ہی تل جاؤ گی ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے بہت قسمیں کھائی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ میں تو دم گیا وہاں پانی منگوا رہی تھی جسے پی کر ہمارے ہاں بہت ہی جلد اولاد ہو جاتی پھر میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ لڑکی تو ابھی تک پانی لے کر پہنچی بھی نہ تھی اور میں اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی جو دھوکے سے مجھے یہ پانی والی بوتل پکڑا گئے میں اسے پہچانتی بھی نہ تھی اور نہ ہی جانتی تھی اور ویسے بھی اس نے نکابور رکھا تھا اور وہ بس میرے پاس آئی اور مجھے یہ بوتل دے کر چلی گئے اور میں نے تو یہی سوچا تھا کہ آدھا پانی میں پہلے پیوں گی اور پھر آدھا تمہیں پلا دوں گی تاکہ ہمارے گھر جلد اولاد پیدا ہو سکے لیکن میرے پینے سے پہلے ہی تم نے مجھ سے پانی کی بوتل لی اگر مجھے پتا ہوتا اس میں اگر ایسا ویسا کچھ ہے تو کیا میں تمہیں وہ پانی پینے کیلئے دیتی ہرگس بھی نہیں میری باتیں سن کر وہ تھوڑی دیر کیلئے چپ ہوا اور کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے مطابق یہ بات بس تمہیں اور تمہاری دوست کو معلوم تھی تو اگر وہ لڑکی پانی تمہیں دے کر گئی تھی اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ تمہیں پہلے سے جانتی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس نے پانی تمہیں ہی دینا ہے یہ سن کر میں چونک چکی تھی کہ واقعی میں اسے کیسے معلوم ہوگا کہ پانی کس کو دینا ہے جبکہ وہ لڑکی تو کسی اور کے پاس نہیں گئی اور سیدھا میرے پاس ہی آئی تھی اس وقت تو جتنی اس معاملے پر بحث ہوتی اتنا ہی ہمارا دماغ علشتا اس لیے میں نے اسے کہا کہ ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے پہلے تو جا کر اس بیچاری کی خیریت معلوم کرتے ہیں ابھی ہم وہاں سے جانے ہی لگی ہوئے تھے کہ دلہن کی امہ یعنی کہ میرے شہر کی تائی روتوے میرے پاس آئی اور میرے آگے ہاں چھڑ کر کہنے لگی میری بیٹی کو ماف کر دو ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے میں اپنی بیٹی کو مرتوے نہیں دے سکتی تم اسے ماف کر دوگی تو خدا بھی اسے شاید ماف کر ہی دے اس کی زندگی بخش دے میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ روتوے میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں تمہارے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اور اس میں میرا اور میری بیٹی کا ہی ہاتھ تھا وہ کسی بھی قیمت پر اپنے پیار کو پانا چاہتی تھی اس لیے تمہارے خلاف تمہارے شہر کو بھڑکاتی رہتی اور نہ صرف یہ بلکہ تم سے تمہارے شہر کو چھینے کے لیے وہ کالا علم بھی کرواتی رہی اس دن میں اور تمہارے کمرے کے سامنے سے گزر رہے تھے ہم نے تمہاری دوست سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا تم کسی خاص دم کیوئے پانی کی بات کر رہی تھی جو نکاح والے دن پہنچانا تھا اور یہ سن کر وہ بہت ہی پریشان ہوئی اور کہنے لگی اما اگر وہ دم کیوئے پانی تمہارے شہر نے پی لیا تو اس کا تو سارے کا سارا علم ہی زائیں ہو چلے گا اور اب تک جو بھی کیا کرایا ہے اس پر پانی پھیر جائے گا وہ ہرگز بھی ایسا نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی سزا دینا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنی ایک دوست کو کہا کہ وہ نکاح کے روز ایک بوتل میں پانی اور کچھ تیزا ملا کر تمہیں وہ بوتل پکڑا دے اسے تو یہی تھا کہ سب سے پہلے وہ تم پانی پیو گی اور وہ پانی پیتے ہی تمہاری حالت بگڑ جائے گی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جاؤ گی تمہارے جانے کے بعد وہ اپنے پیار کو پائے گی مگر دیکھو جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خودی اس میں گر جاتا ہے اسے کیا معلوم تھا کہ وہ پانی تم نے نہیں بلکہ وہی پیئے گی اور آج وہ زندگی اور موت کی کشم و کشمی ہے اپنی بیٹی کو میں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تم اسے معاف کر دو یہ سب سن کر میں اور میرا شہر دنگ تھے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے میں نے تائی کو کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو معاف کیا خدا اسے شفاہ دے اور صحت یاب کرے میرا شہر ان کے جانے کے بعد مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی تم مجھے بھی معاف کر دو تو میں نے اسے بھی معاف کر دیا اور کہا کہ شاید یہ سب قسمت میں ایسا ہی ہونا دکھا تھا مگر میں خوش ہوگے کہ تمہارے سامنے سچائی آگے نہ جانے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے اپنے ساتھ بھی وہی برا ہوگا اس لیے مقافاتے عمل سے ہمیں ڈرنا چاہیے